ہم بات کرنے جا رہے ہیں گروگرام جلے کی جو کی ہریانہ کا ایک جلا ہے اور جسے سائیبر سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے گروگرام کی ہسٹری کے بارے میں اور یہاں کے فیکٹس، فگرز اور ٹورسٹ اٹریکشنز اور اسے سائیبر سٹی کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں بھارت کے تیسرے سب سے زیادہ انکم والے شہر میں آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اب ہم بتائیں گے گروگرام کے ادھیاس کے بارے میں کہ گروگرام کا نام کیسے رکھا گیا تھا مہابارت کے سمعے پر اندرپرست یعنی کی دلی کے راجہ یودیسٹر نے یہ گاؤن اپنے گرو درونہ چارے کو بیٹھ میں دیا تھا انہی کے نام پر اسے گروگرام کہا جانے لگا پرانے سمعے میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤن تھا اور یہاں کی مٹی خراب تھی اسی وجہ سے یہاں پر کمپنیز آنے لگی اور اسی وجہ سے آج یہاں پر ڈائیسوں سے زیادہ کمپنیز ہیں گروگرام کا نام تو سنائی ہوگا اور وہاں پر آپ لوگ گئے بھی ہوں گے لیکن وہاں کے فیکٹس جو کی کچھ ہی لوگوں کو پتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گروگرام کو پہلے گھڑگاؤں کہاں جاتا تھا اور 27 سپٹمبر 2016 کو اس کا نام بدل کر گروگرام رکھ دیا تھا پوپولیشن وائز گروگرام سٹی ہریانہ میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے گھڑگاؤں ڈسٹک میں کمیشنریٹ آف پولیس ہے جو کی بڑی سٹیز میں ہی ہوتا ہے ہریانہ میں صرف گھڑگاؤں میں ہی میٹرو ہے بھارت میں پیڈ ٹیکسی سسٹم گھڑگاؤں میں ہی سب سے پہلے آیا تھا ہریانہ میں کرائیم برانچ کا سب سے پہلا تھانہ بھی گھڑگاؤں میں ہی ہے ہریانہ کا پہلا فوڈ بینک گھڑگاؤں میں ہی لونچ کیا گیا تھا گھڑگاؤں ہریانہ میں سب سے زیادہ انکم والا شہر ہے گھڑگاؤں کو آئی ٹی ہب آف نوردیا بھی کہا جاتا ہے ہیمبینز مول جو کی گھڑگاؤں میں ہیں وہ انڈیا کے لارجسٹ مولز میں سے آتا ہے ہریانہ کا پہلا گرین روڈ بھی گھڑگاؤں میں ہی ہے اب ہم بتائیں گے گھڑگاؤں کے کچھ فگرز گھڑگاؤں کا ایریا ہے بارہ سو اٹھاون سکوائر کلومیٹر گھڑگاؤں کی پوپولیشن پندرہ لاکھ ہے گھڑگاؤں کا لیٹریسی ریٹ 84.4 پرسنٹ ہے جو کی ہریانہ میں سب سے زیادہ ہے گھڑگاؤں ہریانہ میں دکشن پور دشاں میں ہے گھڑگاؤں کے آس پاس کے جلے کی بات کریں تو اتر میں دلی پورو میں فرید آباد پسچم میں ریواری جلہ اتر پسچم میں ججر اور دکشن میں راجستان کا الور جلہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں گھڑگاؤں کی انڈسٹریل ایریا کی یہاں پر کونسی کونسی بڑی کمپنیز ہیں گھڑگاؤں کی پہلی کمپنی ماروتی سجو کی پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے جو کی نائنٹین سیونٹی میں گھڑگاؤں میں آئی تھی یہاں پر ڈیڈی ایل ایف لیمیٹیڈ جرنل الیکٹرک کوکا کولا پیپسی بی ایم ڈیو اور ہنڈائی کے ہیڈکوارٹرز بھی یہی پہ ہیں آئی وی کی بات کریں تو یہاں سے نیشنل ہائی وی ایٹ نکلتا ہے جو کی دلی اور جہپور کو جھوڑتا ہے میٹرو کی بات کریں تو ڈیلی میٹرو کی یلو لائن گھڑگاؤں کو جھوڑتی ہے اور 2013 میں یہاں پر ریپڈ میٹرو کو سٹارٹ کیا گیا تھا یہاں پر اندرا گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے اب ہم بتائیں گے گھڑگاؤں کی کچھ سٹوریسٹ پلیسز کے بارے میں پہلے نمبر پہ آتا ہے کنگڈوم آف ڈریمز جہاں دیش کا پہلا لائیو انٹرٹینمنٹ سینٹر ہے یہ سیکٹر 39 میں ہے گھڑگاؤں میں اس کا ادھگاٹن سی ایم خٹر نے کیا 2010 میں یہاں پر آپ یوروپین کنٹریز پیریس امریکہ انگلینڈ کا کلچھا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہر سٹیٹ کا سپیشل ڈش یعنی کی فوڈ ماں پہ ایبلیبل رہتا ہے دم دمال ایک یہ گھڑگاؤں سٹی سے 20 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے یہ ایک نیچرل جگہ ہے اور یہاں پر آپ نیچر میں آرام سے اپنے ٹائم پیتا سکتے ہیں سلطانپور بڑ سینچوری یہ گھڑگاؤں اور فاروق نگار روڈ پر ہے یہاں پر یوروپ اور سائی بیریہ سے برڈز آتے ہیں اور یہاں پر دوستوں سے زیادہ ویرائیٹی کے برڈز آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑگرام کا سب سے خاص مندر شیطلا ماتا مندر یہ دیش کے نو ستی پیٹھوں میں سے ایک ہے جو کی گھڑگاؤں یہاں ہر سال دو بار میرا لگتا ہے یہاں پر دیوالی اور نوراتروں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کی منو کمنا پوری ہوتی ہے یہاں مندر گرو درونا چارے کی پتنی کو سمرپیت کیا گیا تھا بہت بہت دنیواد اسی پرکار کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ریواری اوپیسیل پر بنے رہیے اور ویڈیو دیکھتے رہیے ریواری سے سمبندت ریواری سے جو جلے سٹے ہوئے ہیں لگے ہوئے ان جلوں سے سمبندت ریواری کے دارسنک اسطلوں کے بارے میں ریواری کے اتیاس کے بارے میں ریواری سے جڑے ہوئے بیوین تتھیوں کے بارے میں ریواری سے جڑے ہوئے ہیں